مولای فیقبود شہدت آخری وقت پی کھرامی شہدت آخری وقت پی کھرامی شکبی یا جو دے کلامی مجموعی دے شکبی میں چیز رجیے مولای فیقبود مشاہدت آخری وقت پی کھرامی شہدت آخری وقت پی کھرامی شکبی ناظرین کے خدمت میں سلام و عداب میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائس اف لداخ شہادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی مناسبت پر آج زلہ بر میں مجلس عزا اور جلوس عزا منقد کیا جا رہا ہے اس مناسبت پر ہم اس وقت خمینی چوک کرگل میں موجود ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لوگوں کو مولای متقیان علیہ السلام کے تئین کتنے عقیدت ہے اور کتنا معرفت حاصل ہے تو ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہیے وائس اف لداخ مولای متقیان شہادت کیا گے مولای متقیان شہادت کیا گے امیر المؤمنین متقیان شہید بزو شہید به وجوہات چکی رہی ہے سبراک علم چیزیت ڈالو ڈالو شوک این چیزیت ڈالو شروع چیزیت ڈالو شیزیت رجزیت ڈالو شوک امرو آپ کے پیش کچھ کلو چیزیت ڈالو بلگا او رجزیت ڈالو بلگا امرو آپ کے پیش کاشیت جیزیت ڈالو بلگا اسم اللہ و رحمان ر�یب ، تو ، مولا علی محمد علی ایسا لاکھ سار شہدت ، سولے اے کارمدار để برشد اعمال محسط کے دنیا ، تو ، از دینی ، تو ، وہ جزیدیت ، طرح ، جلو فارگ سوری واس، دکھنی دڑی ایزیات sür2005گ threen badan. اسے İyi Budget تقریب. ترجمہ سے صریحات اور حرکتر اپنی آنسل. ، یہ خوال لیکن۔ یہ تعالی ، whether اللہ راستین اجاز کے توانی عمرہ وجعحہ اجتے ہیں کہ وہ مجال سے آخری ہیں اور اجتے ہیں تو اجتے ہیں اس کے لئے دور سے معرفت سوال جائے لئے مولا امیر المومنی نے کہا کیا شاید ہے مولا امیر المومنی نے کہا کیا شاید اس کے لئے ممکنی اجتے ہیں اسی باسم , اس کے انسانوں نے مشارہ کیا تھا اید وقت کے ساتھ ما ہلا تکیز کے سوچنے والدکستر کے ساتھ اسی مصر آپ کی طرف ایدرین ما تکیت زیادہ دکست میں اس باسترنا کے ساتھ اید کامیاب کا بیان انا کی طرف تکیب اور اید طرف اید شہدہوں کا سیکھنی ہے شکریہ مولا پککا شہدت آخری وقت تم ایدیر طوالح کے حالےک صورت اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے روے سے محبem کہ اب اس کی شخصو کا ملتان ہے اس کی امیر اس کی شخصو کا ملتان ہے لازم اس کی يولد اس کی ملتان ہے جب وہ اجابت کشتب مجموعی ایسا ہے اس کا کشتب بے ملتان ہے اس قرآن شوك بےiers ملتان ہے مجموعی اعطان ہے والم علم اس ملتان اس ملتان ہے علم اس نے اس کے جراگ اس میں ملحبت ستاعداد مولا عزیزت خمال اواز بلا اللہ من الشیتان اللہ الرجیم مولا عزیزت خمال موسیقی 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 پیاؤ پیاؤ بس اور طایق پیاؤ 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 AS ahahaha ملو جب لما اللہ اکنے میں نے عبادت смотрите کھٹیں کن اپنا نے کھٹ دادینت کو افرماد اور به چلا نہ پہلائے عزیم تیجے حود لے نعم ہے جا زیادہ کے بارے ہیں بارے ہیں جا زیادہ موسیقی 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 مولای فیقبود مولای فیقبود غیر شهید شہید بس دشمنی ہے؟ شہید بس دشمن بس دشمنی ہے؟ ہے ڈاندھن جو بلغاز ہے ہے اس نے بچے یہاں ہے سوال کیونکشاہ ہے؟ اگر میں مولا مجھے گے رئیے دخول کھروں نے آپ کے بچے کھروں کیا ہے؟ مطلب ہے مولا مولا امیری بیاقبو ماں تشہید بس دشمنی ہے؟ دن بچے پید اسلام بچے پید ہمارا ایک تالے نوم مولا امیر المومنین فیقبو دشمن اللہ دنسان کی دی حکومت الیلہی و دنیا مرل چپی مینہ دیو یعنی زادکوب بسی پھنگ مینہ امیر المومنینی دی حداف بو دی مقصد بو کچلی بیز مینا دشمن اسی مرل چپی منا مولای فقی شعبی یجو مولای فقی شعبی یجو مولای فقی شعبی یجو شہادت مولا امیر المومنین علیہ السلامی وجوہت چی سنجھو چیہ شہید بس دشمن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فستو رب القعبہ یعنی حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کی شہادت ہمارے لئے ایک بہت بڑے درس ہیں کہ یہ خانکاہوں سے نکل کر بازاروں میں آگے اعلان شہادت کا اس قوم کے لئے ایک درس دینا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ایک قوم کی بلائی کے لئے ہوئے دشمن اس چیہ شہید بس دشمن اس شہید بے مقصد دشمن کا یہی مقصد ہے کہ دشمن کا حربہ یہی ہے کہ عالم اسلام میں دہشتگردی کا عالم پھیلائے اور ان کا یہی ساجز رہے اور ساجز رہا بھی ہے اور ہمیں اس وقت ہمیں سب سے ضروری یہ ہے کہ دشمن شناس ہونا ہمارے لئے ابھی بہت مولا نے اپنے آخری لمحات میں اپنے بچوں کو کچھ وسیعت کیا ان وسیعت کے کچھ فراز بتائیں وسیعت تو امیر المومنین کا ایک بہت سی وسیعت ہے ایک معروف وسیعت ہے جو یتیموں کا حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے لئے ایک سفارش کی کی یتیم نوازش کی بہت سے سفارش کی ہوئے ہیں شکریہ موسیقی مولا ہے یہ ٹھیک بیٹھ کری؟ جس کو پیٹھ کری ہے میں نے تھوڑی بھی کھٹ کری ، انسان میں وہ کھٹ کری ہے خیر کہ سے پیٹھ کری ہے کھٹھ کری ہے اس میں اپنی معلوم ہیں کہ میں شوکر نہیںدی مولا ہے مولا ہے مولا ہے مولاي فری کھٹھ کری؟ تم جانباً کبھی لیتیران کانشو سلوچنے تم جانباً کچھا مجھے کبھی مجھے کچھا 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 شخص اور پاتند رہے ہوگا کہ اپنے اللہ ہے دون ٹھیک ہے اس سےAPہ ملہ بیٹھانے میں وہ شخص اور ملہ بیٹھانے جب ہٹھانے زیادہ ساتھ ملسا ح ، طرح ملہ بیٹھانے مولا 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 شہید مولا مولا امیر المومنین مولا شہید 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 مولا امیر المومنین مولا 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 شخبو 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 مولا شهید امیر المومنین مولا ست Arenگ Zachary مولا مولا شخبو مولا شخبو مولا 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 مجھے اپنے 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 اپن دیکھیں جیسے کہ مولا امیر المومنین کی شہادت کی بنیادی وجہ امام علی علیہ السلام کی جو عدالت ہے وہ اس معاشرے سے حضم نہیں ہو پائی چار ساڑھے چار سالہ جو حکومت مولا علی علیہ السلام کی رہی بڑے سخت حالات مولا علیہ السلام نے دیکھے ان حالات ادوار میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جب آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ چیلنجز آپ کو ہمیشہ رہتے ہیں تو اسی لئے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس قدر عذیت ہوئی ہے اس دنیا سے کی ایک مثال دی کی ہڈی کے مانند ہے کہ نہ میں اگل پا رہا ہوں اور نہ ہی نگل پا رہا ہوں اور یہ بھی کہا کہ جیسے امیر شام کو کہا کہ اگر میں تمہاری طرح حکومت سیاست کرنے پہ آؤں تو میں تم کو دن میں دس بار اپنے ہی سیاست سے فراب دے سکتا ہوں لیکن میرا دین میری شرع اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے تو مجھے مختصرین یہ کہنا ہے کہ مولا علیہ السلام کی جو عدالت ہے یا سچائی ہے انصاف ہے جس کے لئے مولا علیہ السلام نے ہمیشہ سٹرگل کیا میدانوں میں رہے تنہائی بھی جہلی آپ نے دیکھا کہ مولا علیہ السلام نے وسیعت بھی اپنے بچوں سے یہی کی امام حسن مجتبہ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے ہمیشہ مظلوموں کے مددگار رہو اور ظالموں کے خلاب نبردازمہ رہو تو انصاف کی لڑائی سچائی کی لڑائی اور ظلم کے خلاب مبارزے کی جو بات ہے یہی چیز انسان کو معاشرے میں تنہا بھی کر دیتی ہے اور یہی چیز مولا علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بھی بنے شہادت مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم نے چند سوالات لے کر مومنین کے درمیان گئے اور ان سے مختلف سوالات ہم نے کیے تاہم یہ بات کہنا ضروری ہے کہ سوالات کے جواب نہ آنا کوئی عائیب نہیں ہے لیکن معرفت حاصل کرنا ضروری ہے جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے امام بارے میں یا امام بارگاہوں میں ماتم کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے کیا حاصل کرتے ہیں یہ ضروری ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں